اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان دوستو آج ہم بات کریں گے نجلے خاسی کے ایک بہترین دوائی لاؤ سپستہ خیار شمبری کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کس طرح کی دوائی ہے اور کن کن بیماریوں میں پریشانیوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک یونانی فارمینسی کی کلاسیکل میڈیسین ہے یعنی سبھی کمپنیاں اس کو ہمدرد، ریکس، نیو شما، دیلوی اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی بڑی کمپنیاں سبھی اس کو بناتی کیونکہ کلاسیکل میڈیسین ہے اسی فارمولے پر سب کمپنیاں اس کو بناتی ہیں تو دوستو دو تیرے کی دوائیاں ہیں لاؤک سپستہ خیار شمبری اور لاؤک سپستہ اب لاؤک سپستہ جو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی ایس لگا دیتے ہیں یعنی اس سے زیادہ پاورفل اس کو کر دیتے ہیں فارمولا اس سے الگ ہو جاتا تھوڑا سا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی ایس یا کئی طرح کے شرب مارکٹ میں ہے جیسے ان میں ڈی ایس لگاتے ہیں اس کی پاور کو زیادہ بوسٹ کر دیتے ہیں اس سے اچھا کر دیتے ہیں اس کو تو بس تھوڑا سا اسی طرح کی دوائی ہے یہ تو اس میں لاؤک سپستہ خیار شمبری کے سب سے پہلے میں فارمولے کے بارے میں بات کر دو عملتاس کا گودہ جس کو خیار شمبری بولتے ہیں لاؤک کہتے ہیں یونانی پیتھی میں چٹنی کو جس کو چاٹا جاتا چاٹ کر جو دوائی کھائی جاتی اس کو لاؤک بولتے ہیں اور خیار شمبری سپستان بھی اس کے اندر مین جوز یعنی لی سوڑا سپستان بولتے ہیں لی سوڑا ایک پیڑ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو رال رال سی نکلتی ہے وہ لی سوڑا ہوتا تو وہ اس کے اندر مین جوز ہے اس کا اور اس کے علاوہ اس کے اندر عملتاس کا گودہ یعنی جس کو بولتا ہے خیار شمبری وہ بھی استعمال کیا گیا ہے تو اس کا پورا نام ہو گیا ہے لہوک سبستہ خیار شمبری اس کے علاوہ تخم ختمی اناب سنائے مکی روگن السیز ست لیمن شکر سفید کے مصرن سے اسے بنایا گیا ہے یہ اس کا فورمولا ہے بات کرتے ہیں کہ ان کی پریشانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو نجلے کی جن لوگوں کو بیماری ہے نجلے کی پریشانی ہے اور نجلہ جکام کی دکت ہے اس کے علاوہ سردی جن کو بہت زیادہ لگتی ہے سردی کے موسم میں خاصی کی بیماری اور اس طرح کی دکتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے لئے بہترین دوائی ہے فیپڑوں میں جمع بلگم کو یہ نکالتا ہے جن لوگ کے فیپڑوں میں بلگم جمع رہتا ہے اور اس کو یہ پتلا کرتا ہے بلگم کو بلگم کو پتلا کر کے ساتھ ساتھ اس کو دو طریقے سے نکالتا ہے اس کو توڑتا بھی ہے یعنی کچھ لوگوں کے موسمے بلگم آتا آپ نے دیکھا گا تو وہ ایک طریقہ ہے دوسرا ہے وہ اس کو پتلا کر کے نیچے کی طرف پیٹ کے اندر چلا جاتا لیٹرنگ کے راستے وہ نکل جاتا یہ ایک دو طریقے ہوتا ہے بلگم کو توڑ کر نکالنے کے تو یہ دوائی دونوں کام کرتی ہے اس کو توڑتی بھی اور اس کو پتلا بھی کرتی ہے دونوں طرح سے نکالتی ہے بلگم کو بلگم نکالنے کے ایک بہترین دوائی اس کو مانا جاتا نجلی کے وجہ سے خاسی کی وجہ سے گلے میں جنہوں کے خراس بہت زیادہ ہے اسے خراس کو یہ ٹھیک کرتا ہے ساتھ یہ مولین بھی ہے یعنی پیٹ کو بھی صاف رکھتا ہے جیسے کی میں نے بتا کہ لیٹرنگ کے راستے بلگم کو نکالتا تو پیٹ کو بھی یہ صاف رکھتا ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے بار بار جو لوگ خکارتے رہتے ہیں تو ان کو یہ چاٹنے کے لیے دی جاتی تو ان کو بہت اچھے ریجل اس میں ملتے ہیں پانی کے ساتھ اسے لیا جاتا ہے گرم پانی کے ساتھ تھنڈا پانی اس کے ساتھ میں استعمال بالکل نہیں کیا جاتا گرم پانی سے اس دوائی کو لیا جاتا ہے اور اس دوائی کے استعمال کے دوران تھنڈے پانی کا استعمال تھنڈی گزاؤ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو ابھی یہ دوائی اچھا کام کرتی ہے ایک سو پچیس گرام کے ہمدرد کے پیک کی قیمت پچاس روپے کے اسپاس آپ کو مارکیٹ میں ملے گی اور ڈوز کے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں کتنا لیا جاتا تو دس سے بیس گرام اسے لیا جا سکتا ہے یونانی میڈیسین ہے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ اس کا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کوئی دکت آپ کو اس سے ہونے والی نہیں ہے تو جن لوگ کو نجلہ خاصی سردی جکام کی پریشانی ہے اور بلگم بہت زیادہ فیفروں میں جمع رہتا ہے صبح کے ٹائم میں بہت زیادہ لوگ کو بلگم کی شکایت بہت سارے لوگ کمنٹ کر دے کہ دن میں کوئی دکت نہیں رہتی لیکن صبح کو بہت زیادہ خاصی ہوتی ہے اور گلہ صاف نہیں ہوتا ہے یا رات میں سوتے سمیں اس طرح کی دکتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا استعمال کریں گے تو اچھے ریجلٹ ان کو ملنے والے ہیں تو دوستو جانا آپ نے لوگ سبستہ خیار شمبری کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھیں ہمارے چینل یونانی گیان کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے حکیم شانوازلی آپ اس پر بھی جا کر اسے سبسکرائب کر لیجئے اس پر آپ کو یونانی اور آئر وید سی جڑی دوائیاں اس سے جڑے نسکے ملیں بہت ہی کام کے ہیں جو کہ آپ کے اور بہت آپ کے کام کے ہو سکتے ہیں وہ اس پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو وارس اپ نمبر جہاں ہمیں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں